مجلس رابطہ بالعلماء والمشایخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا فاروق چشتی صاحب مدہ ذلہ العالی محتمیم و مدرس جامعہ غوثیہ زیاؤن نبی رامل پنڈی پنجام پاکستان سے ملاقات کی آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کے خوبصہ رہا دعاوں سے نوازا ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے دعوت اسلامی کے متعلق اس آجز کی جو رائے ہوگی یا گفتگو ہوگی وہ فقط یہی ہے کہ دعوت اسلامی اپنی مثال آپ ہی ہے الحمدللہ اہل سنت کی جو کمیاں تھیں جن چیز کی ضرورت تھی وہ امیر اہل سنت کے سائے کے تصدق وہ جمعی کمیاں جو ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں دعوت اسلامی کے ساتھ تدریس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مدرسین دعوت اسلامی میں نظر آتی ہیں تصنیف کے حوالے سے دیکھا جائے تو عربی میں اردو میں تصنیفات تعلیفات وہ بھی دعوت اسلامی سے ملتی ہیں اور اگر روحانی پیشواہ کی طرف سے دیکھا جائے تو امیر اہل سنت جو کہ سراپا شریعت کے اندر جو ہے نظر آتے ہیں تو ساری چیزیں یک جا اگر دیکھنی ہوں تو وہ دعوت اسلامی کے اندر نظر آتی ہیں الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے مسئلہ کے اندر ایسی جماعت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے جس کے اوپر ہم فخر بھی کر سکتے ہیں اور ہما وقت ہم یہی دعا کرتے رہیں گے تعزیست کہ اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر قیم دیم فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کی اس جماعت کو ایسی ترقی عطا فرمائے کہ جہاں تک انسان کے عقل کی رسائی بھی نہ ہو سکے ہمارے عقل سے بڑھ کر اللہ رب العزت اس جماعت کو ترقی عطا فرمائے ہم کو اے عطار سننی عالموں سے پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہمارے عطا فرمائے